پارٹ ٹو ہائیڈن سیک چپٹر ٹین براؤن وین منڈے پرسٹ اکٹوبر میرے آج کا دن بھی میرے باقی دنوں کی طرح ہی تھا اگر کچھ بدلہ تھا تو وہ تھا میری لائر کے ساتھ میری میٹنگ وہ صبح ساڑھے ساتھ بجے ہی میرے گھر آ گئی اس کا نام تھا روبین سٹیفور اس نے آتے ہی مجھے اپنی لائر والی ٹرم سنانے شروع کر دی اس نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی سے بھی اس کیس کے بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے گوسپس کو ہی بڑھاوا ملے گا ان کا پورا لیکچر دو پارٹس میں بٹا ہوا تھا جس میں سے ان کا پریکوشنس والا پارٹ پورا ہو چکا تھا اور اب وہ آئی اپنے سیکنڈ پارٹ پر جو تھا مجھ سے سوال جواب کرنے کا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ان لوگوں سے دوستی ہے جو اس دن تمہارے ساتھ دیٹینشن روم میں پریزنٹ تھے میں نے ایک آئیڈیل بچے کی طرح ان کا سوال سنتے ہی گردن ناہ میں ہلا دی میری اس ایکشن کا رییکشن دیتے ہوئے میری موم نے مجھ سے کہا اگر ایسا ہی ہے تو وہ نیٹ کا بچہ کل رہا تھی ہاں کیا کرنے آئے تھا ایک انجان انسان کے سامنے مجھے میری موم کا مجھ سے ہیوں سوال پوچھنا کچھ راست نہیں آیا میں نے ان کی طرف بینا دے کے ان سے کہا پہلی بار وہ مجھے یہاں ڈراب کرنے آئے تھا اس کے بعد وہ یوں ہی مجھ سے ملنے آ گیا اور کل وہ کیوں آئے تھا اس بات کا پتہ تو جب چلتا نا جب آپ مجھے اس سے ملنے دیتے وہ میرا کوئی دوست نہیں ہے ہم بس ایک ساتھ ای جیسے ٹراما سے گزر رہے ہیں سکول میں سب ہمارے ساتھ کسی ویڈو جیسے بیہیو کرتے ہیں اس لئے ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سے سمجھ پا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والے اس وقت کیسا فیل کر رہے ہیں بس اسی لئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور کوئی خاص بات نہیں ہے میرے اس ریاکشن پر روبین مجھے ایک وارم سمائل دیتے ہوئے بولی جب تک تم چاروں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہو تب تک تو پولیس کی بنائے ہوئی تھیوری کو ثابت کرنا مشکل ہے اس لئے آرام سے سکول جاؤ اور چل کرو لیکن کسی بھی ایسے بچے سے کانٹیکٹ مت رکھنا جو اس کیس سے انوالو ہو اگر پولیس کو ذرا سا بھی لنک مل گیا تم چاروں کے بیچ میں تو یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہوگا اور اگر تمہیں سکول ٹائم سے پہنچنا ہے تو شاید تمہیں ابھی نکلنا چاہیے ورنہ تم لیٹ ہو جاؤ گی ان کے ایسے کہنے کے بعد میں نے گھڑی دیکھی تو مجھے ریلائز ہوا کہ میں ایک پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکی ہوں اس لئے میں ترانت اپنے سکول کے لئے نکل گئی سکول میں میرا دن بہت مشکل سے نکلا تب ہی میری نظر نیٹ پر گئی جسے میں نے سب سے پہلے میری ڈیڈ کی رات والی حرکت کے لئے معافی مانگی اس کے بعد ہمارے بیچ ہماری بشپن کے سکول پلیس سے سمدھنے کچھ باتیں ہوئی اور اتنے میں ہی نیکس کلاس کی بیل بچ گئی میں نے اچانک سے اپنا فون نکالا اور کہا مجھے تم سے اور بات کرنی ہے لیکن تب ہی مجھے روبین کی بات یاد آ گئی اور میں نے اپنا فون واپس اپنے بیگ میں رکھ لیا مجھے ایسا کرتا دیکھ نیٹ نے اپنے بیگ سے ایک فلپ فون نکالا اور مجھے دیا مجھے فون دیتے ہوئے وہ تھوڑا مسکرا کر مجھ سے کہہ رہا تھا تم اسے رکھ سکتی ہو میرے پاس اور بھی ہیں اس پر کسی کے کالس نہیں آئیں گے only میں ہی تمہیں کال کروں گا لیکن دیان رکھنا یہ فون پولیس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اور نہ ہی تمہارے پیرنٹس کے میں جیسے اس کی باتوں کو منع کری نہیں پائی مجھے پتا تھا کہ یہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہے کہ میرے موم ڈیڈ کو بھی پسند نہیں آئے گا یہ میرے لائر کے ایڈوائز کے بھی خلاف ہے اور مجھے ابھی کے ابھی اس فون سے ترنچ چھٹکارا پا لینا چاہیے لیکن پھر بھی میں نے وہ فون اپنے پاس رکھ لیا سکول میں ہم چاروے کے علاوہ سب لوگ نارمل لگ رہے تھے اس پوسٹ کے بعد سے ایڈی کچھ پریشان سی رہنے لگی ہے اور جیک کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پر خون سوار ہے نیٹ اب بھی نیٹ ہی ہے اور رہی بات براؤنین کی تو وہ جیسے ان سب میں ایکسپرٹ ہے میبھی اس کے لائر کی وجہ سے وہ اتنے اچھے سے ان سب باتوں سے ڈیل کر پا رہی ہو میں اس وقت لوکر روم میں تھا جب نہ جانے کہاں سے اچانک جیک آیا اور ٹی جے پر ٹوٹ پڑا جیک ٹی جے کو مارتے ہوئے جو کہہ رہا تھا اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سائیمن کی پوسٹ میں جو بات لکھی تھی وہ سچ ہے اور اب میرے ساتھ یہ بات پورا سکول جانتا ہے پھر جب ہم لنچ کی ٹیبل پر بیٹھے تھے تو سب لوگ ایڈی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے جبکہ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ خود اسی طرح کے کاموں کی وجہ سے ایک ٹائم پر سکول میں فیمس ہوا کرتے تھے سائیمن کی ایپ کی وجہ سے لیکن اب یہ سب اتنی بے شرمی کے ساتھ یہاں آرام سے بیٹھ کے کسی اور کو جھج کر رہے ہیں میں نے ابھی ان کی طرف سے موہ فیرہ ہی تھا کہ اتنے میں کیلی نے مجھ سے میرا فون مانگ لیا جو میں اسے بلکل نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اس کے زیادہ انسسٹ کرنے پر مجھے اسے میرا فون دینا ہی پڑا کیلی کے بغل میں بیٹھی تھی اس کی فرنڈ وینیسا وہ اس میں کچھ فوٹوز دیکھ رہی تھی تب ہی وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا اس پر کسی کا کال آیا جس کی وجہ سے کیلی اور وینیسا دونوں کے ریاکشنز بدل گئے میں گوڈ سے پری کر رہا تھا کہ یہ وہ نہ ہو لیکن جیسے گوڈ نے تو میری سننی بند کر دی اس انسیڈنٹ والے دن سے ہی وینیسا نے مجھ سے پوچھ ہی لیا یہ لنچ ٹائم پہ کون کال کر رہا ہے تمہیں کوپر تم جتنے بھی لوگوں کو جانتے ہو وہ سب تو یہی پر موجود ہیں اور یہ ہے کون کرس جو تمہیں اس وقت کال کر رہا ہے یا کر رہی ہے کرس یہ نام سنتے ہی میں جیسے پسینوں سے نہ آ گیا میں نے اپنی لڑکڑاتی ہوئی ہواز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے ان سے کہا ارے کوئی خاص بات نہیں ہے بس ایسے ہی ایک نورمل لڑکا ہے جس سے میں بیس بول گیم کی وجہ سے جانتا ہوں اور کچھ نہیں میں نے جیسے جیسے اس کے ہاتھ سے فون لیا اپنی پاکٹ میں رکھا اور اپنا لنچ ختم کر کے وہاں سے نکلنے لگا میں گھر جلدی جاننا چاہتا تھا کیونکہ ڈیڈ نے ایک لائر کے ساتھ میری میٹنگ فکس کری تھی لیکن میرے کوچ نے مجھے بولا لیا جس وجہ سے میں تھوڑا اور لیٹ ہو گیا کوچ سے مل کے آنے کے بعد میں ہالوے میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا بھاگتے بھاگتے میں نے پاکٹ سے فون نکالا یہ دیکھنے کے لئے کہ میں کتنا لیٹ ہو چکا ہوں کہ تب ہی میں میسٹر ایوری سے ٹکرا آ گیا جس سے ان کی سبھی فائلز اور پیپرز نیچے گر گئے میں نے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے لیکن انہوں نے میری ہیلپ لینے سے منع کر دیا میں آگے بڑھنے لگا تو میں نے انہیں کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے سنا وہ شاید کچھ کہہ رہے تھے شاید کچھ ایسا یہ آج کل کے بچے بھی نا سارا دن بس فون میں ہی گھوسے رہتے ہیں ان کا پورا جیون ٹیکنالوجی کے ہی اردگیرد گھومتا ہے ویسے ان میں سے ایک تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے انجام تک پہنچی چکا ہے اگر یہی حال رہا تو جلدی باقی بھی اس انجام تک پہنچ جائیں گے میں تھوڑا جلدی میں تھا اس لئے انہیں جواب دینے کے لیے نہیں رکا جیگر ان کی باتوں سے لگ رہا تھا شاید وہ سائمن کی ہی بات کر رہے ہیں میں اب بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ گھر جلدی پہنچ جاؤں کہ تب ہی میرے فون پر ایک ٹیکسٹ آیا جس میں لکھا تھا گھر مجھ جانا ہم سب ہسپٹل میں نانی کو ہرڈ ٹیک آیا ہے